سردار منموہن سنگھ اس دیش کے پرثم سیکھ پردھان منتری بنے بہت پڑھے لکھے وشو وکھیات ارتشاستری بینا کسی پی آر تنتر کے دنیا کے تمام راجنیتہ ان کو اپنا گروہ بلاتے تھے چاہے وہ برا کبامہ ہو یا اینگلہ مرکل ان کی پرتبہ کے سب کائل رہے لیکن سردار منموہن سنگھ جی کے لیے بی جے پی نے کیا کیا کہا اور کیا 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 یہ سننا اور سمجھنا ضروری ہے سرب پرثم وہ رینکوٹ پہن کر نہاتے ہیں ایسا گھٹیا اور شرمناک بیان نریندر موڈی نے پورو پردھان منتری سردار منموہن سنگھ جی کے لیے دیا یہی نہیں ایک سردار کی شالی نتا کے تار تار کر کے ان کے نام کو اپبرنش کیا ان کو مون موہن سنگھ بلانے کا پاپ بی جے پی آج تک کرتی ہے بات جون دو ہزار چار کی تھی سردار صاحب تب نینے پردھان منتری بنے تھے راشترپتی کا بھی بھاشن ہوا تھا ان کو موشن آف تھانکس دینا تھا بی جے پی نے اتنا اپدرب مچایا صدن میں کہ وہ بول نہیں سکے اور ان کو انتطور گتوہ موشن آف تھانکس ٹیبل کرنا پڑ گیا ان کی ساری پرتبھاؤں ان کی ساری اپلبدیوں کو تاک پہ رکھ کر بی جے پی کے لوگ آج بھی ان کو ریموٹ کنٹرول بلانے سے چوکتے نہیں ہیں وہ گھڑک پاپ کرتے ہیں یہی نہیں ایک سیکھ کی دیش بھکتی پر سوال بی جے پی تب اٹھاتی ہے جب سردار صاحب کے بیانوں کو کٹ چھاٹ کر آج تک چلاتی ہے اور ان کے خلاف دش پرچار پھیلاتی ہے لیکن منموہن سنگ جی کون ہے منموہن سنگ جی وہ ہیں جنہوں نے ویبھاجن کا دنش سہا چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دینے کی پیڑا کو سہا قریبی اور غربت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور انہوں نے اپنی مشکلوں کو ایک سچے سکھ کی طرح اپنی طاقت بنایا دیشی نہیں وشو کی سب سے نامی گرامی یونیورسٹیز میں سکولرشپ کے بدولت انہوں نے تعلیم حاصل کری اور بطور پردھان منتری سونیا جی کے ساتھ مل کر اس دیش میں اتحاس رچا انہوں نے اس دیش کو خادر سرکشہ اس دیش کو منرے گا اس دیش کو رائٹ ٹو ایڈوکیشن اس دیش کو رائٹ ٹو انفرمیشن جیسے اتحاسک قانون دیئے یہ ان کی دور درشتتہ تھی کہ ہم وشو کی ارتھ ویوستہ کا حصہ بن پائے بھارت نے اپنے دروازے کھولے اور آج ہم مہا شکتیوں کے ساتھ مقابلہ کر پا رہے ہیں یہ سردار صاحب کا کشن نیتری تو تھا کہ ہم نے ستائیس کروڑ لوگوں کو گریبی کی سیمہ ریکہ سے نکالا اور دس سال میں سب سے زیادہ آردھک گروتھ ڈیلیور کری ایک سچے سیکھ انوائی ہونے کے ناتے انہوں نے یہ سب بڑی شالینتہ سے کیا انہوں نے اپنے پتدوندیوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھا لیکن بی جے پی یہ کام لگا تار کرتی رہی اصلیت یہ ہے کہ گروہ نانک کے ایک سچے انوائی کا ہر قدم پہ ہر موقع پر ان کو بیزت کرنے کا کام بی جے پی نے کیا اور یہ بات کرتے ہیں سکھوں کی یہ بات کرتے ہیں سرداروں کی اصلیت تو یہ ہے کہ ان کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کھلے عام سرداروں کو سردار کسانوں کو گنڈا موالی آتنکی اور خالستانی کہتے ہیں سوچئے پردے کے پیچھے یہ پنجاب کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ایسی تھوڑی پنجاب نے ان کو بدخل کیا ہوا ہے اصلیت یہ ہے کیونکہ آج کل ایک نیا شڑینت رچا جا رہا تھا سننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے من میں اصل میں سکھوں کے پرتی سرداروں کے پرتی کیا ہے میں نے صرف آپ کو ایک یہاں پر اگزامپل دیا ہے کہ دیش کے پرثم سکھ پردھان منتری کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کہا اور کیا کیا نہیں کیا یہ شرمناک ہے آج بھی دیری نہیں ہوئی ہے کان پکڑ کے معافی مانگئے موسیقی